بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی آواز میں خوش آمدے ایک شرابی کا بحلولدانہ سے مقالمہ شرابی بحلولدانہ سے کہتے ہیں جناب مجھے بتائیں اگر میں کچھ کجور کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے بحلولدانہ نے فرمایا بلکل کوئی اعتراض نہیں شرابی کہنے لگا اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیا کالو بحلولدانہ نے فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں پھر شرابی کہنے لگا اور اگر میں اس میں پانی شامل کرلوں تو بحلولدانہ نے فرمایا بڑے شوک سے پیو شرابی جب یہ ساری چیزیں جائز و حلال ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں حالانکہ اس میں یہی چیزیں تو ہیں جن کے کانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہیں یعنی کجوریں پانی اور جڑی بوٹیا بحلولدانہ شرابی سے کہنے لگا اگر تمہارے اوپر پانی پینکا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا شرابی کہنے لگا ہرگز نہیں پانی سے کیا فرق پڑتا ہے بحلولدانہ نے کہا اچھا اگر اس پانی میں مٹی گول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤگے شرابی کہنے لگا جناب مٹی سے میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا بحلولدانہ نے کہا اگر میں مٹی اور پانی لو اور ان کو گھوند کر ایک اینڈ بنا لوں اور اسے خوش کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہیں شرابی کہنے لگا جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے بحلولدانہ نے کہا اگر شراب کا بھی یہی حال ہے اللہ پاک نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہے ہم کو اپنی طرف سے تعویلیں نہیں گڑنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے بحلول مجذوب رحمت اللہ علیہ حرم رشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ تھے حرم رشید ان کی باتوں سے زرافت کے مزے لیا کرتے تھے کبھی کبھی جذب کے عالم میں وہ بہت علم کی باتیں کہہ دیا کرتے تھے ایک مرتبہ بحلول حرم رشید کے پاس پہنچے حرم رشید نے ایک چڑی اٹھا کر دی مزاہن کہا کہ بحلول یہ چڑی تمہیں دے رہا ہوں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وکوف نظر آئے اسے دے دینا بحلول مجذوب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے بات آئی گئی ہو گئی کافی عرصہ گزر گیا شاید حرم رشید بھی بھول گئے ہوں گے ایک عرصے کے بعد حرم رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی بچنے کی بھی کوئی امید نہ تھی اتباہ نے جواب دے دیا تھا بحلول مجذوب آیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے امیر المومنین نے کہا حال پوچھتے ہو بحلول بڑا لمبا سفر در پیش ہے کہاں کا سفر جواب دیا بحلول نے اور رشید نے کہا آخرت کا سفر بحلول نے سادگی سے پوچھا واپسی کب ہوگی جواب دیا بحلول تم بھی عجیب آدمی ہو بل آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے بحلول نے تاجب سے کہا اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانے کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا جواب دیا آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں بحلول مجذوب بولا اچھا تو جہاں جا رہے ہیں وہاں رہنے کیلئے کچھ تیاری کی ہے یا نہیں حرون رشید نے جواب دیا کچھ بھی تو پاس نہیں خالی دامن ہوں بحلول مجذوب بولے اتنا لمبا سفر کوئی معین و مددگار نہیں تو پھر لیجئے حرون رشید کی چڑی بغل سے نکال کر کہا یہ امانت واپس لے لے مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وکوف نہیں مل سکا آپ جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی حفاظتی دستیں آگے چلتے تھے ایک لشکر آپ کے ہم رکاب ہوتا تھا اتنے لمبے سفر میں جس میں واپسی بھی ناممکن ہے آپ نے تیاری ہی نہیں کی حرون رشید نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا بحلول ہم تجھے دیوانہ سمجھتے تھے مگر آج پتا چلا کہ تمہارے جیسا کوئی اکل مند نہیں ہم اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کتنے اکل مند ہیں یا کتنے بے وکوف دوستو اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ گنٹی کا آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے